موسیقی اسلام کے خاصیت ہے کہ اس کی جانب آنے والے عام طور سے سماج کے مظلوم ترین طبقات تھے جن کے پر ظلم کیا جا رہا تھا یا جن کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جا رہا تھا ان مظلومین کے طبقوں میں یتیم ہیں گلام ہیں مسکین ہیں اور بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پر سب سے پہلے لبیق کہا اور اس کو قبول کرنے کے لیے فوراں تیار ہو گئے اس سے قبل میں سماج کا ایک مظلوم طبقہ جس کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے احسان کا گہر اثر ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ماباپ کا طبقہ آج آپ دیکھئے کہ یورپی کلچر اور اس طرح کی تہذیبیں جس میں دنیا داری کو اہمیت دی جاتی ہے جس میں عیش پرستی کو بڑھاوا دیا جاتا ہے ایک نوجوان چوڑا اپنی جوانی کی امنگوں کی تکمیل میں ماباپ کو رکاوٹ تصور کرتا ہے اور اسے اٹھا کر اولڈ ہم میں لے جا کر ڈال دیتا ہے تاکہ ان کی جوانی کے ان عیش والے دنوں میں کوئی تکلیف نہ پہنچے وہاں جانے کے بعد یا مہینے میں ایک مرتبہ یا تو دو مرتبہ پیمنٹ دینے کے لیے ملاقات کرنے کے لیے چلے جائے بات ختم ہو جاتی ہے کیا اسی طریقے کی تعلیم اسلام کے اندر دی گئی ہے چلیے اس بات کو ہم ایک واقعے کے تناظر کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت ہی اہم واقعہ ہے اس تناظر میں ہمیں ماباپ کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا اور قرآن مدید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت کے احسان کا بھی اندازہ ہوگا شاہ فہد رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بردے اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے اپنے دور حکومت میں دو اسٹیٹ کے لیے خصوصی اعلان کیا تھا امریکہ اور بیٹانیا کے لیے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ اگر سعودی عرب آنا چاہتے ہیں اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے تو انہیں ویلکم ہے سعودی گورنمنٹ اپنے خرچوں کے پر انہیں اپنے پاس بلائے گی اسلام کی تعلیمات دے گی اور تین سال کے کورسوں کو مکمل کرنے کے بعد انہیں دوبارہ اپنے وطن جا کر اسلام کی خدمت کرنا ہوگا لوگوں میں اسلام کی تعلیم کو عام کرنا ہوگا چنانچہ جب یہ اعلان کیا گیا تو سعودی کانسلیٹ میں دو منچلے نوجوان پہنچے اور انہوں نے مذاق کے طور پر کہا کہ ہم سعودی عرب جانا چاہتے ہیں وہاں کے رہنے والے ذمہ دار شخص نے کہا ٹھیک ہے آپ اپلا اپلیکیشن دیجئے ہم اس کو آگے بیج دیتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں ان لوگوں کے اپلیکیشن کو بیجا گیا منظوری مل گئی اور ویسا آنے کے بعد ان لوگوں کو سعودی عرب روانہ کا دیا گیا یہ مذاق میں اٹھایا گیا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا وہاں جانے کے بعد تین سال تک انہوں نے اسلام کی تعلیم کو بہترین طریقے سے حاصل کیا مسلمان بنے جب وہاں سے یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے ایسی جگہ کو اسلام کے فیلہ نے اسلام کی دعوت تبلیغ کا مرکز بنایا جہاں پر بڑھے ماباپ کو بچے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس مقام کے پر پہنچے اور جا کر کچھ نہیں کیا صرف قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ماباپ کے متعلق ہیں ماباپ کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں ان کی خدمت کے متعلق ہے اس کو بیان کر دیا میں وہ چیزیں آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں قرآن مجید نے ماباپ کو کیا احسیت دی ہے ان کو کیا مقام عطا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو اپنی جگہ کے پر ہے ہی میں پہلے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا وَبِالْبَالِدِينِ اِحْسَانَ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صف اللہ تبارک و تعالی کی کی جائے گی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا یہاں پر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں بے کے ذریعے جو بات کہی گئی ہے وَبِالْبَالِدَيْنِ کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو اپنے ساتھ میں رکھ کر احسان کیا جائے گا نہ کہ اپنے سے دور اور جڑا کر کے اپنے ساتھ رکھ کر ان کے خدمت کی جائے گی اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک انسان اپنے بچپنے میں جو چیزیں کرتا ہے بڑھاپے کے اندر بھی وہی ساری چیزیں لوٹا دی جاتی ہے جیسا کہ سوری آسین میں اللہ تبارک و تعالی بڑی پیاری بات کہتا ہے وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنَقِّسُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَاقِلُونَ کہ جسے ہم عمر و عطا کرتے ہیں زندگی کی بہت ساری بہاریں دیکھ لیتا ہے ہم اسے بچپنے کی طرف لوٹا دیتے ہیں کیا تم غور نہیں کرتے کیا تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کتنی اہم بات ہے جو قرآن مجید نے حالا کر بیان کی ہے کہ آدمی کا بچپنہ اور اس کا بڑھاپہ تقریبا یقصہ ہوتا ہے بچپنے میں ایک بچہ بار بار کسی چیز کے مطالف سوال کرتا ہے وہی حالت بڑھاپے میں ماں باک کی ہو جاتی ہے زیادہ عمروں کے مرحلے میں پہنچنے کے بعد وہ اپنے بچوں سے بار بار سوال کرتے ہیں آپ اسی چیز کو گورو اور فکروں کی دنیا میں لے کر آجائیے کہ باپ اپنے بچے کے بار بار سوال کرنے کے بعد کبھی بھی اس کے سوال کے پر جھنجلاتا نہیں ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ سوال کرتا ہے دسیوں مرتبہ ہی پوچھتا ہے ماں باپ بڑے محبت کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ اس کے سوالوں کا جواب دیتے رہتے ہیں لیکن جب اسی چیزوں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے یہ بچہ باپ کے مقام کے پر آجاتا ہے اور باپ بچے کے مقام کے پر پہنچ جاتا ہے یعنی بڑھاپے میں اور بار بار اپنے بیٹے سے سوال کرتا ہے تو یہ بچہ ایک مرتبہ جواب دیتا ہے دو مرتبہ تیسری مرتبہ جھڑک دیتا ہے اسے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ بار بار یہ سوال میرے سے کیوں کیا جا رہا ہے اسے برداشت نہیں ہوتا ہے حالانکہ وہی ماں باپ بچپنے میں اس کے دسیوں مرتبہ پوچھنے کے بعد اس کے سوال کے پر کبھی جھلائے نہیں اور کبھی بھی جھڑک کر اس کو جواب نہیں دیا یہ مرحل ایک جیسا ہوتا ہے بچپنے میں آدمی ہر لمحہ اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے بڑھاپے میں جانے کے بعد ماں باپ اپنے بچے کے محتاج ہو جاتے ہیں چلنا اٹھنا بیٹھنا بہت سارے ماں باپ ایسے بھی بڑھاپے کے عمروں کو پہنچ جاتے ہیں کہ جگہ کے پر پیشاپ کر دینا جگہ کے پر بہت ساری گندگی یہ ساری چیز ہو جاتی ہے جو چیزیں بچپن میں بچہ کرتا رہا ہے وہی ساری چیزیں بڑھاپے میں ماں باپ کرنے لگتے ہیں اب بچپنے میں جو کچھ اس کے ماں باپ نے کیا ہے وہی چیز کو ریپیٹ کرنے کا دہرانے کا موقع جاتا ہے اب امتحان لیتی ہے زندگی کہ بچپنے میں ماں باپ نے بڑی شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ تمہارے ساتھ یہ سارے کام کیے تم وہ ایسے کرتے ہو یا نہیں یہ امتحان زندگی ہے زندگی کا امتحان بڑا کڑک ہوتا ہے اور بہت ہی سخت ہوتا ہے لہذا زندگی کے اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کیجئے یہ زندگی کا وہ مرحلہ ہے کہ آپ کو بھی وہاں پر پہنچنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ بڑے ہوئے ہیں آپ نہیں بڑے ہوں گے آپ کو بھی اسی ملکے پر پہنچنا ہے اور جو کچھ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے کل آپ کے بچے وہی آپ کے ساتھ کرنے والے ہیں لہذا اپنی اس مقافات عمل زندگی کے اس دھرائے جانے والے عمل کے بارے میں فکر مند رہنے کی کوشش کیجئے اپنے ماں باپ کے خدمت کر کے اللہ کی جنت اللہ کی رضا کے مستحق بننے کی کوشش کیجئے اور اپنی اولاد کے اندر بھی وہی ورسہ چھوڑ جائیے تاکہ اس عمر تک پہنچنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بہترین رویے کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے بہرحال ماں باپ کا وہ مرحلہ جو ہوتا ہے بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے بچپنا بھی یقصہ ہوتا ہے بڑاپا بھی تقریباً ویسا ہی ہوتا ہے دونوں میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے یقصانیت پائی جاتی ہے اسی کو قرآن مجید نے حالہ کر بہن کیا تو قرآن کہتا ہے وَبِلْ وَالِدَيْنِ سَانَا ماں باپ کو اپنے ساتھ میں رکھ کر احسان کرنا ہے نہ کہ اپنے سے جُدہ کر کے ان میں کا ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمروں کو پہنچ جائے دیکھئے قرآن مجید کا یہ انداز سے بہت عجیب و غریب ہے کیوں؟ اس لیے کہ عام طور سے آدمی کسی بھی معاملے میں کہتا ہے کہ دو اگر نہیں ملے تو ایک یعنی پہلے زیادہ کی بات کہتا ہے اس کے بعد کم لیکن قرآن مجید یہاں پر کیا کہہ رہا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْقِبَرَا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمروں کو پہنچ جائیں یہ کیا مسئلہ ہے؟ دراصلو یہ ایک اہم نفسیاتی مسئلہ ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں لاکر بہن کیا کیا ہے؟ کہ اگر ماباب دونوں ایک ساتھ بڑھاپے کی عمروں کو پہنچے ہوئے ہیں تو ایسے مرحلے میں اگر ان کے ساتھ کوئی تکلیف پیش آتی ہے ان کے دل میں کوئی خیال کوئی بات آتی ہے تو یہ ایک دوسرے سے اپنا گم بات سکتے ہیں لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہی زندہ بچا ہے تو یہ کس کے سامنے اپنے دل کی باتوں کو بیان کریں گے؟ اپنے غم دل کو کس کے سامنے بیان کریں گے؟ اس طریقے سے نفسیاتی طور پر ان کے پر بڑا اثر ہوتا ہے اس لئے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر ایک ہیں تو یہ زیادہ توجہ کے محتاج ہیں اور دو ہیں تو بہرحال وہ بھی توجہ کے محتاج ہیں ہی لیکن ان کے گم دل کو باتنے کے لئے ایک دوسرے لوگ بھی کافی ہوا کرتے ہیں اس طریقے سے نفسیاتی بوچ ان لوگوں کا کم ہو جائے کرتا ہے اس موڑ کے پر پہنچنے کے بعد قرآن مجید حکم دیتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ ان دونوں کو اُفْ تک نہ کہنا سوچئے کہ اُفْ ناغباری بیزاری کا ایک معمولی سا لفظ ہے جس کو قرآن مجید نے منع کر دیا ہے اب آپ خود گوھر کیلئے قرآن مجید اگر اس سے کوئی معمولی لفظ ہوتا جو ناغباری بیزاری کے لئے بولا جاتا ہے اس کو بھی منع کر دیتا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تصیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اگر اس سے چھوٹا یا اس سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا جو ماں باپ کے سامنے بیزاری کے اظہار کے لئے استعمال کیا جا سکتا تھا قرآن مجید اس کو بھی منع کر دیتا اس قدر سخت آقامات اپنے ماں باپ کے لئے دیئے گئے ہیں کہ کوئی آدمی کسی طریقے سے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے میں ان کے لئے تکلیف کا نہیں بلکہ ان لوگوں کی تکلیف کے دور کرنے کا ذریعہ بننا چاہئے جڑک بھی نہیں سکتے یعنی زبان سے بھی غلط الفاظ استعمال نہیں کر سکتے اور اپنے انداز سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ ان سے ناراض ہیں یا ان کے کسی حکموں کے پر آپ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا فِوْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا ان دونوں چیزوں کے کرنے سے منع کر دیا گیا اب کرنا کیا ہے بلکہ ان لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیشان ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا فِوْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا كَرِيمًا ان سے بہترین اور شاندار باتیں کرتے رہے جن سے ان کا دل بہلا رہے کسی قسموں کی کوئی تکلیف ان لوگوں کو نہ ہو سکے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا یہ تو زبانی ہے اب آپ کو اپنے انداز سے کیسے ان کے سامنے ظاہر کرنا ہے وَخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ رحمت اور شفقت کے ساتھ اپنے بازووں کو ان کے سامنے خم رکنا ہے کہ جب بھی وہ کچھ کہیں فوراً اس کے پر عمل کرنے کے لئے تیار ان کے حکم کی تعمیل کے لئے تیار رہو اور دعا کرتے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّيَنِ سَغِيرًا کہ میرے پردگار ان لوگوں کے پر ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا ہے اور میری پرورس کی ہے چھوٹے پن میں میرے ساتھ احسان کیا ہے اور شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آئے ہیں یہ قرآن مجید کی انتہائی اہم آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے فوراً بعد بندوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے ماباپ کو اپنے ساتھ میں رکھ کر احسان کرو اور سیدھی بات ہے کہ آگے جو باتیں بتائی جاریے انہیں اوف نہ ہی کہنا ہے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے اپنے بازووں کو ہمیشہ محبت و شفقت کے ساتھ بچھائے رکھنا ہے کے بعد یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے وہاں آپ کیسے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ان کے سامنے ہمیشہ محبت و پیار کے ساتھ کیسے بچھائے رکھ سکتے ہیں جبکہ وہ آپ سے دور ہیں یہ ساری چیزیں اسی وقت تو ممکن ہیں جب آپ کے ماباپ آپ کے ساتھ میں ہو آپ کے ساتھ رہے ہو ماباپ نے تو آپ کو بچ بنے میں اپنے سے جدہ نہیں کیا آپ کی پرورش کے لیے آپ کی شفقت و محبت میں کوئی کمی کوئی کاٹ کسر نہیں رکھی اپنے پاس رکھ کر بڑی محبت کے ساتھ آپ کو پالا پوسائے فاہ آپ اس مرحلے میں پہتنے کے بعد انہیں اپنے سے کیوں جدہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی مسئلے کی نوعیت کو جاننے کے لیے ایک شخص آیا اور سوال کرنے لگا حدیث دیکھئے حدیث میں اس مسئلے کو کیسے بتایا گیا ہے وانبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امکا قال ثم من قال امکا قال ثم من قال امکا قال ثم من قال ابوکا رواہ مسلم فی کتاب البری والسلط والعدب اس ربعیت کو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جہاں پر نیکی رشتے کو جون لے اور عدب کا چپنہ رقائم کیا ہے وان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کیا کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جاء رجل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکر رسول کے پاس آیا اور سوال کرنے لگا کہ اللہ اکر رسول یہ بتائیے میرے بہترین رویے میری بہترین صحبت میری سنگت کا سب سے زیادہ مستحق میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوتا ہے اللہ اکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں اس نے بھی سوال کیا اللہ اکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری ماں اس کے بعد اس نے چوتھی مرتبہ سوال کیا تباہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا باپ چار مرتبہ سوال کرنے پر اللہ اکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مقام ماں کو دیا ہے اور ایک مقام باپ کو دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے مقابلے میں باپ کی جو حیثیت انتہائی کم ہے یہ مقام ہے اسلام میں ایک عورت کا عورت کو اسلام کے اندر جو احساس دیا گیا ہے اور جو عزت عطا کی گئی ہے آپ کو کسی اور مذہب کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ملے گی اسلام نے خاص طور سے عورت ذات کے پر ماں کی حیثیت سے بہت بڑا احسان کیا ہے کہنے والے تو بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ پرفیکٹ من بننے کے لیے آدمی کو عورت سے الگ رہنا پڑے گا آدمی اس وقت تک پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ عورت سے جدہ نہ ہو یعنی عورت آدمی کی زندگی میں کمی واقع کر دیتی ہے اور اس کے پرفیکٹ ہونے میں خلل واقع کر دیتی ہے وہ آدمی کمپلیٹ میں نہیں بن سکتا ہے جس کی زندگی میں عورت ہو یہ اتنا عجیب و غریب قول ہے اور اتنی عجیب و غریب سوچ ہے جو عورت کے مطالق ہے جبکہ یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ میں نہیں ہیں بلکہ شوہر کو خوددار اور غیرت مند بنایا گیا ہے کہ اس کے حرم میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا ہے کوئی اس کی بیوی کی طرف نظر اڑا کر نہیں دیکھ سکتا ہے اس قدر اسے سیفٹی اور تحفظ انایت کیا گیا ہے یہاں پر بات چکے آ چکی ہے تو عورتوں کے مطالق ایک بڑا مسئلہ جو بار بار ہجاب کی شکل میں اٹھتے رہتا ہے پوری دنیا کے اندر مسئلہ کسی نہ کسی شکل میں پیدا ہوتے رہتا ہے تو یہ بات سمجھ لی گئے میں اس مسئلہ کے اندر زیادہ گہرائی تک نہ جاتے ہوئے ایک جملہ شہزادہ نائف رحمت اللہ علیہ کا نقل کر دیتا ہوں وہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں جب یورپ میں ان سے سوال کیا گیا عورت کے ہجاب کے مطالق پردے کے مطالق انہوں نے کہا کہ جو لوگ عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں دراصل یہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں اس لیے کہ پردہ عورت تک پہنچنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اس رکاوٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ جملہ ہمیں شاید رکھئے یہ ایک جملہ عورت کے تحفظ اور ان لوگوں کے مزاج کی اکاسی کرتا ہے کہ جو لوگ عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں یہ دراصل عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں کہ یہ پردہ ہٹا دیا جائے یہ سیکوریٹی ہٹا دی جائے اور یہ اصول جو بنا کر رکھے گئے عورت کے تحفظ کے لیے اسے ہٹا دیا جائے اب اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں جب ان اصولوں کو پامال کر دیا گیا وہی عورت کیا کیا نہیں کی جا رہی ہے اسے ایک سامان بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے کسی بھی جگہ پر اس کی حیثیت زیرو ہے اور اسے خریدار بیچا تک چلا جاتا ہے یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو وہ تحفظ عطا کیا جو دیگر جگہوں کے پر اسے نہیں مل پایا اگر وہ ماں ہے تو باپ کے مقابلے میں تین گناہ سے آدھا اسے مقام دیا گیا اگر بہن ہے تو بھائیوں کے پر ذمہ داری ڈالی گئی اور اگر بی بی ہے تو اسے شوہر کی عزت بنا دیا گیا اسے گھر کی ملکہ بنا دیا گیا ہے اگر مچھلی کے مطالق آدمی یہ کہے کہ پانی میں رکھنا یہ قید ہے تو بے وقوف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارکیٹ کی زینت ہر کسی کے ہاتھ تک پہنچنے کے بجائے اسے ایک چھوٹی سی مملکت نے دی ہے چھوٹی سی سٹیٹ عطا کر دی ہے کہ وہ اپنے گھر کی رانی بن کر رہے اس کی ملکہ بن کر رہے اس گھر میں اسے جو کرنا ہے وہ کرے یہ اسلام نے عورت کو عزت دیا ہے یہ نہیں کہ اسے قید و بند کی حالت میں رکھتا ہے بلکہ اس حد کے اندر رہتے ہوئے پردے کو استعمال کرتے ہوئے وہ کاروبار بھی کر سکتی ہے اور بہت سارے کام کارت کر سکتی ہے شرط یہ ہے کہ اس کی عزت سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے سمان میں کسی بھی طریقے کا کوئی فتنہ نہ پہنچے تو یہ عورت کا مقام ہے جو اسلام نے عطا کیا عورت کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم احسان ہے اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں میار قرار دیا کیسا میار کسی آدمی کے اچھے اخلاق والا ہونے کے لیے ایک آدمی کے اچھے اخلاق والا ہونے کے لیے آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے یا وہ اپنے کام کاج میں کیسا ہے یہ ساری چیزوں کو اسلام نے ہائلائٹ نہیں کیا ہے بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کے اخلاق کو چیک کرنا ہے با اخلاق آدمی کسی کو ماننا ہے اس کے لیے ایک ہی میار ہے اور وہ اس حدیث کے اندر بین کیا گیا ہے کہ مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے مکمل کونے کمپلیٹ کونے کس کا ایمان مکمل مانا جائے گا جو ان میں سب سے بہترین اخلاق والا ہو اب اخلاق کی جانت کیسے کی جائے گی کیسے معلوم کیا جائے گا کہ آدمی با اخلاق ہے تو اس کے دوستوں کو یا رشتہ داروں کے ساتھ یا دیگر جگہوں کے پر کاروباری لائن کے اندر وہ کیسے پیش آتا ہے کیا کہتا ہے یہ میار نہیں ہے میار یہ تیہ کیا گیا ہے تم میں کا سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر رہے یعنی دوستوں کو اور دیگر لوگوں کو اہمیت نہیں ہے عورت کو اہمیت دی گئی ہے بیوی اس کے ساتھ کیسے رہتی ہے اور بیوی کی کیا سوچ ہے اپنے شہر کے مطالق وہ اس کے اخلاق کی تعریف کرتی ہے نہیں اس کے اخلاق کے بارے میں کہتی ہے کہ نہیں یہ دیکھا جائے گا عام لوگوں کے بارے میں نہیں بلکہ اس کی بیوی کی طرف سے جو صفائی ملے گی جو شہادت ملے گی اور جو کچھ بھی اس کے بارے میں کمنٹس آئیں گی بیانات آئیں گے اس سے قابل اعتبار گردانہ گیا ہے نہ کہ عام لوگوں کی طرف سے اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج کا سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے اسلام کی نگاہ میں شریعت کی نگاہ میں جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین رویہ رکھتا ہے اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے ایک عورت کے مطالق عورت ذات کے مطالق کہ ہر مقام کے پر اس کو عزت عطا کی گئی ہے ہر جوہ اسے تحفظ دیا گیا ہے عام لوگوں کی پہنس سے اسے دور رکھا گیا ہے اور قیمتی متع قرار دیا گیا ہے تو یہ عورتوں کے مطالق کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی ماباب کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ اسی صلی اللہ جاری رہے گا چونکہ اس نششتوں کے خاتمے کا وقت تو ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز اگلی نششتوں میں آپ کے سامنے عورتوں کے مطالق ماباب کے مطالق ان کے مقام کی تعین بتائی جائے گی اور اسلام نے ان کو کیا عزاز عطا کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ